مبشر صاحب نے کہا سو مای قویشن is regarding doing business with non-muslim corporation like for example youtube is a business pay too money to advertise its products services would be حلال اور حرام یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی non-muslim کے ساتھ اپنے تجارتی معاملات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کو انہوں نے پوچھا ہے اور مثال کے طور پر پوچھا ہے جیسے کہ youtube وغیرہ میں اگر ہم اپنے معاملات کرتے ہیں یعنی ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کے ساتھ مشارکت کرتے ہیں تو یہ چیز جائز ہے یا نہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی non-muslim کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھنا جبکہ وہ تجارت جائز ہو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے جورانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ زمین کا معاملہ کیا یعنی چونکہ مسلمانوں نے خیبر کی زمین کو فتح کر لیا تھا لیکن مسلمان خود اتنا وقت نہیں رکھتے تھے کہ باقیدہ کھیتی باڑی کر سکیں تو وہ جو یہود پہلے سے جو اس خیبر کے زمین کے مالک تھے اب وہ وہاں کے کاشتکار ہو گئے وہ وہاں کے مزدور ہو گئے تو ان کے ساتھ معاملہ کر دیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاملہ کیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کر سکتے ہیں وہ تجارت حلال اور جائز ہونی چاہیے اسی طرح وہ جو تجارت ہو وہ گناہ پر مشتمل نہ ہو اس کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے چنانچہ قرآن کی صاف فضاحت ہے گناہ اور دشمنی کے کاموں پر ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو تو یہ اصولی بات ہمیں ملتی ہے اب اس کے اعتبار سے جو بھی ہم معاملہ کر رہے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ درست کیٹیگری میں آتا ہے یا نہیں آتا جہاں تک یوٹیوب کے ارننگ کا سوال ہے تو اس میں اگر سے علماء کا اختلاف ہے لیکن بہرحال علماء نے اس بات کی گنجائش دی ہے کہ آپ جو بھی وہاں پر اپلوڈز کرتے ہیں ویڈیوز وغیرہ تو اس پر یوٹیوب کی طرف سے ایڈز وغیرہ چلائے جاتے ہیں وہ ایڈز اپلوڈر کے اختیار میں نہیں ہوتے کہ آپ کون سا ایڈ چلانے دیں گے کون سا ایڈ چلانے نہیں دیں گے لہٰذا اپلوڈر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اس وجہ سے علماء نے اس کی گنجائش دی ہے ہاں اگر کوئی تقوی اختیار کرنا چاہے اور اس کے نزدیک یہ ہے کہ یوٹیوب کی کمائیں میں نہیں لوں گا تو اس کی بھی اجازت موجود ہے